سنو سنو وہ اللہ ہے کسی بھی وقت وہ موجزہ بیج سکتا ہے مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یخی نہیں ہوتا مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے سنو تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے وہ کن کہے گا اور تمہارے تمام مسئل پلک جپکتے ہی حل ہو جائیں گے امید کبھی نہ چھوڑیں کل وہ دن ہو سکتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے تمہیں درد سے کوہراتے ہوئے وہ سمجھتا ہے تمہاری بے زبانی وہ محسوس کرتا ہے تمہارا لڑکھڑانا وہ بھامپ لیتا ہے تمہارا ارادہ وہ خبول کرتا ہے تمہاری صداوں کو وہ معاف کرتا ہے تمہاری لغزشوں کو وہ مہتاز نہیں ہے کسی کا کیونکہ وہ حاکم الحاکمین ہے زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں کسی نہ کسی کو کھونا ہے اور آخر کار تمہیں اللہ ہی کی رضا میں راضی ہونا ہے حضرت علی نے فرمایا لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں اپنی زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا رکھیں کہاں تیرا آستانہ کہاں میری سجدہ ریزی تیری در کی ہوں جو خابل وہ ملاؤں سر کہاں سے صفہ اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے جب آپ کو بے خصور تپتے ہوئے سہرہ میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توقع پر کہ اللہ حضائی نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے چشمیں پھوٹتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاتلا رکھتا ہے انہیں تکلیف دے کر آزماتا ہے اور انتظار کرواتا ہے لیکن پھر وہ اپنے لاتلوں کو تکلیف میں تنہا بھی نہیں چھوڑتا اور ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ بنا کر انہیں فیرون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے لاتلوں کو تکلیف نہیں ملتی انہیں تو فیرون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں لیکن اس کے حصے میں زیادہ آتی ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جب خبولیت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں نا تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تحجد جہاں خبولیت لازم ہو جاتی ہے گھبراو نہیں یہ مشکل وقت بھی ان خریب گزر جائے گا تم یقین رکھو اللہ پر وہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا نظر انداز کر دو وہ ساری وسوسی جو تمہاری دل کو بیچین کرتے ہیں تم مدد مانگو تم مدد مانگو اللہ سے پھر دیکھو پھر دیکھو تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا کہہ دو میری ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں درو نہیں اور نہ ہی غم کرو میں تمہیں وچانے آ رہا ہوں کہہ دو میری ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں حضرت علی نے فرمایا محبت میں تو پابندیاں نہیں لگائے جاتی بلکہ آزادی دی جاتی ہے اور پھر جو شخص آزادی کے بعد بھی صرف تمہارا ہے محبت اسے کہتے ہیں جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم جس چیز کے لئے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے جب اسے سب پہلے پتا ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا کیونکہ کیونکہ اس کے لئے ہی تو اللہ نے دعا بنائیں اور دعا مانگنے کے لئے ہمیں بنائیں تاکہ ہم اس سے مانگیں اس سے بات کریں اسے بلاتے رہیں اس سے دونہ ہو جائیں اس کے خریب رہیں تاکہ وہ ہمارے خریب ہو جائیں ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں اور انہی باتوں میں ہمارا الزہ ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے ہمارے لئے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لئے ہی ہم سے محبت کرتا ہے اپنی منپسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دوگے تب اسے الحفیظ پاؤ گے جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب اسے الودود پاؤ گے اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دوگے تب اسے الحکیم پاؤ گے جب کام کہیں سے نہ بن رہا ہو تب تم اسے الوکیل پاؤ گے جب گناہوں سے لپٹ کر ہار جاؤ تب اسے الغفار پاؤ گے سچے دل سے سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی کچھ دعائیں تو خلوص نیت سے اللہ سے پوری یقین سے مانگ کے اس کے حوالے کر دینا تو وہ دعائیں ضرور فرش سے عرش تک کا فاصلہ تیہ کر کے خبولیت کی مہور لگواہ ہی لیتی ہیں اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ جو چھن لیا گیا ہے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا موسیٰ کا اپنے والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا حاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا ایوب تک کو ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حق دار صرف اللہ ہے وہ رد نہیں کرتا وہ رد نہیں کرتا زمانی کی طرح وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے بکری روح کو سمار دیتا ہے وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نماز دیتا ہے آسو اپنے آپ میں ایک گفتگو ہیں جس کی زبان صرف عرشِ عزین پر موجود خالقِ کائنات ہی سمجھ سکتا ہے اور تم کیا جانو اور تم کیا جانو ان کی طاخل کہ یہ جب جذبات سے بہتی ہیں اس وقت تمہیں مانگی دعا رد نہیں ہوتی حضرت علی نے فرمایا جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روح جاتے ہیں جلدی مان جاتے ہیں جلدی رونی لگ جاتے ہیں اور جلدی ہسنے لگ جاتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں تحجد کے سجدوں میں تمہارا رونا زائے نہیں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جلد سب کچھ ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جلد وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہو بس اللہ پر توقل رکھ کر دعائیں کرتے رہو اور اللہ سے اچھا گمان رکھو نامحرم نے دھوکہ دیا تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی گناہ کی ہیں ہم نے نامحرم سے بات کی ایک خفیہ تعلق بنایا لیکن وہ اس انسان نے ہمیں دھوکہ دیا اب میں بہت بڑا گنہگاگ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے آگے سجدہ تک کرو اس سے کیسے معافی مانگوں اس کو کیسے مناؤ یہ سب خرافات پتا ہے شیطان یہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان خود کو بہت ہی ناقص اور ناکارہ سمجھ لے اور اپنے رب سے معافی مانگنی کی بجائے دور ہو جائے اور انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی غلط بات کرے تو اس کی بھی معافی نہیں اگر نامحرم سے بات کرنا اور یہ سب کر کے آپ پشتا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی انسان اللہ کے آگے سربس سجود ہوتا ہے تو وہ معاف کرتا ہے آپ نے کئی واقعے سننے ہوں گے کہ کوئی شخص جس نے کئی قتل کیے ہیں مگر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے آپ اللہ کے آگے معافی مانگ کر تو دیکھو مگر سچے دل سے وہ نہ معاف کرے تو کہنا وہ غفور و رحیم ہے وہ رحمان ہے اس کو الودود بھی ہم کہتے ہیں وہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے تو پھر اب کیا مشکل ہے جاؤ جاؤ اور منالو اپنی رب کو میری غفلتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے سنو سنو پریشان نہ ہو اس سے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے آپ کیا مانگ رہی ہو لیکن آپ کو پتا ہے وہ کیوں آپ کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کر مضبوط کرنا چاہتا ہے جیسے ایک ماہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کا بھی کمزور نہ پڑے بلکہ زندگی کے حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرے اور سٹرونگ بنے وہ سب سمجھاتی ہے بتاتی ہے کہ اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے کسی سے تو اللہ جو ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑھ کے ٹوٹ جاؤ بکھر جاؤ لیکن اس رب کا اپنے لئے پیار دیکھو کہ آزمائش بیجتا ہے کہ پھر اپنی محبت کے جام سے صبر کے گھونٹ بھرنا سکھا دے لوگوں سے بھی نیاز کر کے اپنے تک پہنچنے کا تمہیں پتا دیتا ہے کیونکہ جب ہم ٹوٹتے ہیں تو جاتے تو اپنے مصور کے پاس ہی ہیں نا مرہم بھی تو وہی لگاتا ہے نا اس لئے ان سب کے ذریعے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کے تم اپنے لئے وہ معجزہ پاسکتے ہو جس سے تمہاری اخل حیران رہ جائے گی تمہارا صبر کا تمہیں پھل مل جائے گا اور تم الحمدللہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو تمہیں مضبوط رہ کر اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے اور یاد رکھنا کہ کوئی ہو نہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ ہر پر